نَحْمَدْهُ وَنُسَلِّي وَنُسَلِّمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ النَّبِي الْكَرِيمِ ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم شوہر کی نرازگی ختم کرنے کا ایک خوبصورت قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں بہت سی خواتین ہم سے یہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے خوان ہم سے نراز رہتے ہیں خفا رہتے ہیں ان کو منانے کا کوئی وظیفہ دے دیجئے وہ خواتین جو اس دکھ میں مبتلا ہیں اس تکلیف میں مبتلا ہیں کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ اچھا نہیں رہتا ہمارا یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا رہے گا خوشگوار ماحول میں زندگی بہتر سے بہترین ہوگی گھر جنت کی مثال بنے گا خفگی ختم ہو جائے گی نرازگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو شوہر سمجھے بات مانے خود کو حاکم نہ سمجھے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے تو مرد کو حاکم سمجھے ان کے فیصلوں پر سر جھکا دیں مگر نجائز بات ماننے سے گریز کریں وہ بات جس میں اللہ تعالی کی حکم عدولی ہو اللہ تعالی کی نفرمانی ہو وہ بات نہ مانے شریعت کے خلاف جو بات نہ ہو وہ بات ماننی چاہیے جو بات شریعت کے خلاف وہ نہیں ماننی چاہیے جو خواتین ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے خوان ان کو چھوڑ کے چلے گئے لینے نہیں آتے یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتی ہیں سورہ ہود سے آیت نمبر اکسٹھ اور آیت نمبر نوے سے کچھ حصہ لیا ہے یہ ایک دعا ہے یہ آپ تین سو تیرہ دفعہ پڑھیں عشاء کے بعد ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود یہ تین سو تیرہ دفعہ پڑھیں شوہر پاس ہے تو پھر پانی پہ دم کر کے یا کسی بھی کھانے کی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلا دیں پلا دیں اور اگر وہ پاس نہیں ہے تو یہ دعا تصور میں پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے تو ہی دلوں میں نرمی پیدا کرنے والا ہے محبت پیدا کرنے والا ہے تو میرے شوہر کے دل میں نرمی اور محبت پیدا فرما دیجئے رحم ڈال دیجئے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا جو خواتین گھر کو بچانا چاہتی ہیں وہ بہت سے سمجھوتے کرتی ہیں مگر اتنا سمجھوتا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ زندگی عذاب بن جائے زندگی مشکل ہو جائے پھر شریعت نے جو ہے حل کیا ہے کہ جو خاون جو شوہر زیادہ تنگ کرے زیادہ ستائے تمام تکالیف سے دوچار کرے تو پھر اس سے الہدگی اختیار کر لینی چاہیے مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے حد تل امکان گریز کیا جائے آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تل امکان گریز کیا جائے